اسلام کی تعریف خود پوچھیں یہ بڑے بڑے کسی نے کہا جو لا الہ الا اللہ پہلے وہ مسلمان ہے جی مسلمان وہ ہے پاک ہے وہ لا الہ الا اللہ تو میں نے کہا اگر وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں کوئی کہے جی لا الہ الا اللہ میں پڑھ رہا ہوں مان رہا ہوں نعوذ باللہ رسول کا قلبہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے بولا مسلمان نہیں اس کا مطلب ہے کوئی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے اللہ اسے مسلمان بولو نہیں مانتا اچھا کچھ نے کہا نہیں 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو مسلمان پڑھے اس کی باریکییں بھی ضروری نہیں بس کلمہ پڑھ لیں تو میں نے کہا یہ ربوے میں جو رہتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور پہلے وہ مسلمان ہی تھے کچھ وقت پہلے مسلمان ہی کہنواتے تھے یہ مولوی انہیں کٹھاؤ کے انہیں کافر بنا دیا جن کیونکہ وہ ختمیں نبوت کے قائل نہیں اس لیے وہ مسلمان تھے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھنے سے بھی بندہ بولو اور اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پاکستان میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ جرت کر سکے کہ کربلا میں جتنی فوج تھی وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو کیا وہ بھی مسلمان ہیں بولو چپ کر کے ہو میرے ذہن اس کو جو اور خیال آ رہے ہیں یزید ملون کی جو فوج تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتی تھی وہ لوگ مسلمان تھے جنہوں شاکے میں ہونے کافر ہونے شاکے نہیں اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ ضروری نہیں کہ مسلمان یہ تمہارے ملک میں اسلام کی مختلف تعریفیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں اتنے اختلافات حالات تمہارے سامنے ہیں گلی گلی محلے محلے ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تیار ہے یہ اتنے اختلافات ایک ہی دین میں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اگر تھکے نہیں ہوئے تو اس کی وجہ تلاش کریں میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ اس کی وجہ تلاش کریں کہ یہ اسلام میں اختلاف کیوں ہے اور کس نے دالا یہ فرقے کس نے بنائے ہیں کیا رسول نے فرقے بنائے ہیں تو پھر کس نے بنائے ہیں یہ کیوں بنے ہیں یہ صرف مولوی دا قصور نہیں ہے یہ ساتھ ڈاوی تھوڑا بہت قصور ہے یہ فاطح مولوی دا قصور ہے مولوی کنوں پھار گیا میرے پیچھے تو رہے ہیں یہ بندے انہیں پیچھے تو رہے تھا وہ نے کوئی مجبور کیا تھا تو پھر کچھ کسور ایسا ڈاوی ہے اگر دل ہو تو اس کی وجہ دلاش کریں کہ یہ فرقے کیوں بنیں اگر مسلمان اسلام مولوی کے بجائے مولا سے لیتے ہیں تو کبھی بھی اسلام میں فرقے بولو نہ بڑھیں موسیقی